مصیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصود گل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو مقدس محفل اور اس کے تمام محبران کو گریس بائبل فیلوشف منسٹری اس کے بانی کو اس کے چیرمن صاحب کو اس کے تمام قریسیوں کو تمام پاسٹروں کو آج صبح کا اسلام قبولو اور بھی جتنی پریئر گروپ ہے مسیح گروپ ہے سب کو میری طرف سے آج صبح اسلام قبولو میرے عزیزو میں روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں کلام پڑھوں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا تو آجی آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے مسیحی چال چرن ہم مسیح میں چلیں گے تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہم حاصل کریں گے کیونکہ مسیح آیا ہی اس لئے اس نے کہا ہے جو کوئی مجھ پر مان لے ہلاک نہ وہ ہمیشہ کی زندگی پہ تو آئیے خدا کے کلام میں سے پلوس رسول کا خط تیتس کے نام اور اس کا تین بار پہلی آیس سے چند یاد ہے پڑھوں گا آئیے خدا کا کلام سنیں ان کو یاد دلا کر حاکموں اور اختیار والوں کے تابعے رہیں اور ان کا حکم مانے اور ہر نیک کام کے لئے مستد رہیں کسی کی بدگوئی نہ کریں تقراری نہ ہوں بلکہ نرم مجاز ہوں اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں کیونکہ ہم بھی پہلے نادان نافرمان فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کے خواہشوں اور عیش و شرط کے بندے تھے اور بد خواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینا رکھتے تھے مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی علفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سباب سے نہیں جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پدیش کے غسل اور رول قدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے جب اس نے ہمارے منجی یسو مسیح کی معرفت ہم پر افراز سے نازل کیا تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنے خدا کے مقدس پاک کلام کے پڑے سمجھانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزو خدا کا کلام مسیحی قوم جو ہے اس کے پاس بہت بڑی امید ہے اور مسیحی قوم آپ نے کیے پر نہیں اچھے کاموں سے نہیں بلکہ خدا کا اس قوم پر فضل ہوا ہے اور اسی قوم پر نہیں بلکہ خدا مندی یہ سمسی کے کلام میں اس کے موں کے جو الفاظ ہیں اس نے فرمایا کہ جو کوئی جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا ہمیشہ کی زندگی پہ گا سو میرے عزیزو جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے اس نے کور نسل انسانی کے لیے عرض کو چھوڑا زمین پر آیا اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ عبادی مسیحوں کی ہے خدا اندنے بڑی برکت دے اور جو دوسری اقوام بھی ہیں خدا انہیں بھی توفیق دے کہ وہ یسو پر ایمان لاکھ کھا رہے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے یعنی ہمارا جو مسیحی چال چلن ہے دیکھیں مسیح دنیا میں رہ کر اس نے ہمارے لئے جو کچھ بھی کیا ہے اب ہم اس کی زندگی پر اگر گوھر کریں تو یسو مسیح فلوس سور یہ بات کہتا ہے کہ یسو مسیح جیسا مجاز بنائے کلام میں لکھا ہے کہ جیسا یسو مسیح حلیم تھا جیسا یسو مسیح کا کردار تھا ہم بھی ویسا بنیں اور جب ہم یسو مسیح جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں نیم تو برکتو سے مالا مال کرتا ہے کیوں کہ گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے جو جان گناہ کرے گی سو ملے گی لیکن جس مسیح بڑا وقت دیتا ہے ٹائم دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو چاہتا ہے کہ شریر مرے ناشریر کی موت نہ ہو جب بشریر اس دنیا سے ریلت کہتا ہے تو خدا افسر تو آتا ہے اب وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندہ کو کتنا ٹائم دیا کہ یہ توبہ کر لے توبہ کر کے اپنے بری رفشوں سے باز آئے اور میری طرف آئے اور ہمیشہ کی زندگی پہ سو میرے سو لوگ یہ بڑی باتیں کہتے ہیں ابھی تک یسو آیا تھا